لالش میں نہیں آنا ہے ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اہد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولے بند ہو گئے گھر میں مرد ہی نہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ ان کے بھی سارے یہ چھوٹے بچے رہ گئے باپ بھی شہید بھائی بھی شہید تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راشن دے رہے ہیں لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو عادت خراب ہوگی کس کے در پہ ہاتھ پھیلارہے ہیں نبی کے لیکن نبی نے نہیں دیا فرمایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنہ اختیار کروگے تو اللہ غنی منا دے گا ہاتھ نہ پھیلاؤ یہ ان کو دائرک خطاب کر کے نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا اصول بتایا جو اللہ سے غنہ طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اس کے دامن کو بچا لیتا ہے دامن داغدار ہونا کیا ہے بھیگ مانگنا یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا دیکھو بھیگ مانگ کس سے رہتے ہیں سید الانبیہ سے لیکن آپ نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے حالکہ آپ تو سید الانبیہ اللہ کے رسول ہیں کتنی عجیب بات ہے گے نہیں ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا بھئی مجھ سے بھی نہیں مانگو کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے چھکنا ہے اللہ کے سامنے اپنے سامنے چھکنے سے بھی منع کر دیا بھئی مجھ سے بھی نہیں فرمایا اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے فاقے آئیں گے تو اگر اللہ سے مانگو گے اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا تو وہ سمجھ گئے نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اصول بتا ہے وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں مجھے نہیں دینا چاہتے ہیں مجھے بنانا چاہتے ہیں سوارنا چاہتے ہیں مجھے تیار کر رہے ہیں حالکہ بچے تھے سمجھ گئے چلے گئے ماں کو جا کے بتایا بھائی صبر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا ایسا نوازہ حضرت ابو سعید خدری کو پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے تو انہی فاقوں میں صبر اس لئے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے کھائیں گے کہا سے کوئی بات نہیں آر ٹیمارٹر کی ریڈی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اول تو اللہ دے دیتا ہے زیادہ ٹیمارٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹیمارٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے یہ کہا انسان نہیں ہے اوہ بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے مولانا تاریل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدلی مسجد میں میں کالج میں پڑھتا تھا میرے دماغ میں بہت اُلٹے اُلٹے خیالات آتے تھے وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت ملکی خدمت اللہ کی رضا کم ہے شو بازی وہ ہم جاتے تھے مینہ مزار لگتا تھا میں پائلٹ کا ڈریس پین کے تصویریں کچھ باتا تھا اس میں وہ تصویریں اب تک پڑھی ہی تھی ہم نے پھاڑ کے پھیک دی وہ تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا ملک کا دفاع کرنا لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا تاریل صاحب کا ہم نے اس وقت بیان سورا ہونے کہا بھائی جو ہوای جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوشوان ہے جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوشوان یہ چھوٹا کوشوان وہ تھوڑا بڑا کوشوان اٹھائیے نا یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگا سے دیکھتے تھے کتنا عظیم انسان ہے ٹانگا چلا رہا ہے کیا خیال ہے جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا بادشاہ لوگ ٹانگے میں عام آدمی تو گدے میں بیٹھ کے جاتا تھا تو یہ ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی لوگ بلیں گا بھے جہاز چلا رہا ہے تجھے کوئی اور کام نہیں بلا اس لئے کہتے ہیں دو بچے ہی اچھے ورنہ چھ سات بچے ہو گئے تو جہاز بڑھائیں گے وہ اور دو بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ دنیا ایسی چیز ہے پہلے جب کار اجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے بھائی گاڑی چلا رہا ہے ٹانگے والے کو حسرت جب آگے کی چیزیں اجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی ہے یہ تو ہمارا ڈرائیور یہ تو گاڑی چلاتا ہے تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی چھو بازی ہے ہاں پائلٹ اگر اللہ کی رضا کے لیے ملک کے دفاع کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے پھر پائلٹ ہے اس کی اللہ کیاں بھی اہمیت ہے وہ پائلٹ ہی تو تھا جو پکل کے چائے پلا کے ہم نے واپس کیا تھا